ہیلو فرینڈز سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سٹینڈر ٹھنکس سیزن فائیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں تو دوستو تین سال کے بعد اوڈینس کو سیزن فور دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو آپ کو سیزن فور کے وولیوم ون اینڈ وولیوم ٹو میں سٹوری دیکھنے کو ملی ہے وہ کافی تگری تھی سٹوری میں آپ کو کافی اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا سیزن فور تھرل اور ایموشن سے بھرپور تھا اور جس طرح سے سیزن فور کو اینڈ کیا جاتا ہے وہ تو بہردی ایموشنل تھا اور جتنے بھی لوگوں نے سٹینڈر ٹھنکس کو دیکھا ہے وہ بڑی ہی بے سبری سے اس کے سیزن فائیو کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک سٹوری کا اینڈ نہیں ہوا ہے آپ کے لیے ایک اچھی قبر سامنے نکل کر آئی ہے آپ کو بتا دو کہ سٹینڈر ٹھنکس کے سیزن فائیو کی انانسمنٹ میکرز نے سیزن فور کے رلیز سے پہلے ہی کر دی تھی سٹینڈر ٹھنکس کے میکرز دفر بریدرز نے بتایا تھا کہ آپ کو سٹینڈر ٹھنکس کا ایکچول اینڈ آپ کو اس کے سیزن فائیو میں دیکھنے کو ملے گا یعنی سیزن فائیو اس کا فائنل سیزن ہونے والا ہے اب بات کریں سٹینڈر ٹھنکس سیزن فائیو کے کرنٹ سٹیٹس کی تو میکرز کی طرف سے سیزن 5 کو لے کر کیا کیا سٹیٹمٹس آئے ہیں اور اس کا پروڈکشن ورک کب تک شروع ہوگا تو آپ کو بتا دوں کہ اس کے لئے آپ کو تھوڑا اور ویٹ کرنا ہوگا لیکن چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو سیزن فور جتنا ویٹ تو نہیں کرنا پڑے گا لیکن سیزن 5 کو دیکھنے کے لئے ایک سے ڈیٹھ سال تک کا تو ویٹ کرنا ہی پڑ سکتا ہے اس کے پیچھے کا ریزن یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیریز کی لیڈ ایکٹرس میلی بوبی براؤن کی نیٹفلکس پر ایک مووی آنے والی ہے اور اس کی اب تک شوٹنگ ہونا باقی ہے اس کے ساتھ ہی سٹرنجر ٹھنگز میکرز کے بھی ادر پروجیکٹس ہیں جن کا اس سیریز کے بعد ورک شروع ہونے والا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس سال سٹرنجر ٹھنگز کی شوٹنگ اور پروڈکشن والا ورک شروع ہوتے ہوئے دیکھنے کو نہیں ملے گا وہ آپ کو دوہزار تیج کی شروعات میں ہی دیکھنے کو ملے گا اور سیزن فائیو کا سکرپٹنگ ورک دوہزار بائیس میں ہی پورا ہو جائے گا کیونکہ میکرز نے لوگ ڈاؤن کے دوران سکرپٹنگ کا میکسیم پورشن کمپلیٹ کر لیا تھا اس فائنل ٹچ اپس ہیں سکرپٹنگ کے جو کہ آپ کو اسی سال کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھ جائیں گے اس کے ساتھ ہی سیزن فائیو کے کاسٹنگ اپ ڈیٹس بھی اس سال کے ایئر اینڈ میں مل جائیں گے لیکن اس کا شوٹنگ کا ورک دوہزار تیج کے سٹارٹنگ کوائٹر میں ہی دیکھنے کو ملے گا بات کریں سیزن فائیو آپ کو کب تک دیکھنے کو ملے گا تو اس کے لیے آپ کو دوہزار چوبیس کے مٹ تک کا ویٹ کرنا پڑے گا اور اگر اس کا پروڈکشن ورک زلدی شروع ہو جاتا ہے یا اس کی ریلیز ڈیٹ میں کوئی بدلاؤ ہوتا ہے تو ماں آپ کو انفرم کر دوں گا لیکن آپ یہی مان کر چلنا کی سٹینجر ٹھنگ سیزن فائیو آپ کو مائی دوہزار چوبیس کے مائی سے جون میں دیکھنے کو ملے گا اس کے چانچز کافی زیادہ ہیں ریپورٹس کے اکورڈین سیزن فائیو میں آپ کو کسی نئی کاسٹ سے انٹروڈیوز نہیں کرایا جائے گا آپ کو وہی پرانی کاسٹ دیکھنے کو ملے گی تو دوستو فیلحال کے لیے سٹینجر ٹھنگس اپ ڈیٹس اتنی ہی ہے آپ لوگوں کو سٹینجر ٹھنگس سیزن فور کیسا لگا ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس کے ساتھ ہی آپ کا فیورٹ کریکٹر کون ہے یہ بھی بتا سکتے ہیں بھائی میرا تو فیورٹ کریکٹر 11 ہے آپ کو سیزن فائیو کا کتنا انتظار ہے اور آپ کی کوئی فین تھے ہو رہی ہے تو اسے بھی ضرور شیئر کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی اپ ڈیٹ مسنے ہو جائے اور آگے بھی آپ کو اسی طرح اچھے اچھی ویڈیو ملتی رہے زلد ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت